محزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ویل نوٹیفکیشن لازمی دوائیں تاکہ ہماری لیٹس ٹانویل ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین آپ سے کچھ دیر قبل پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ انصطاد دہشتگرد یعنی کہ کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ نے کالتن تنظیم جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کر لیا ناظرین وہ آج بروز بودھ لہور سے گجرہ والا جاتے ہوئے حراست میں لیے گئے ناظرین کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کے حلاف گجرہ والا میں ایک مقدمہ پہلے سے ہی درچ ہے جس کی بنا پر انہیں آج گرفتار کیا گیا اور جیڈیشل ریمانٹ میں جیل بیج دیا گیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حافظ سعید آج بجرہ والا آ ہی سلسلے میں رہے تھے کہ وہ قبلہ زکرفتاری زمانت دے سکے لیکن انہیں رستے میں ہی سی ٹیرریزم کی طرف سے دوبوش لیا گیا ناظرین حافظ سعید پر الزام ہے کہ وہ بہت سی کالتن تنظیموں کے لیے فانڈی کٹھا کرتے ہیں جن میں لشکرِ طیبہ بھی شامل ہے ناظرین حافظ سعید کو اس سے پہلے بھی تین چار مرتبہ حراست میں لیا جا چکا ہے ان کے گھر کو جیل ڈکلیئر کیا جاتا اور وہ تقریباً ایک ایک سال زیر حراست رہے لیکن اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا لیکن اب جو اس وقت ان کے حلاف کاروئی کی جارہی ہے اس سے بہت سے سوال اٹھتے ہیں کیا یہ امریکہ کے دباؤ پر کی جارہی ہے کیا یہ ایڈیا کے دباؤ پر کی جارہی ہے کیا یہ ایف ایٹی ایف سے بچنے کے لیے کی جارہی ہے اور کیا یہ جو آج کلبوشنگ یادو کا فیصلہ آنے والا ہے اس کے پسے منظر میں کی جارہی ہے ناظرین اس سے پہلے کہ آپ کو ان سب باتوں کی ڈریل میں لیے چلیں آپ کو جماعتو دعویٰ کا بیک گرونڈ بتا دیتے ہیں ناظرین جماعتو دعویٰ کو امریکہ کے جانب سے دو ہزار چودہ میں کال ادم تنظیم قرار دے دیا گیا اور جو کوئی بھی حافظ سعید کی اطلاع امریکہ کو دیتا اسے ایک کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا گیا ناظرین یہ بات اس طرف اشارہ کرتی تھی کہ جیسا اپریشن اسامہ بن لادن کے حلاف کیا گیا اپٹا باد میں پاکستان کے لاتے میں ایسا ہی اپریشن اس وقت امریکہ کرنا چاہتا تھا حافظ سعید کے حلاف اس کے بعد امریکہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا اس سال روان سال مارچ میں پاکستانی حکومت عمرانہر کے سربرائی میں جوات الدعویٰ کو کال ادم تنظیم قرار دے دیا گیا اور ان کے جتنے بھی ایسٹ سے انہیں سرکار نے اپنے قبضے میں لے لیا ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس وقت حافظ سعید کی گرفتاری کی ناظرین حافظ سعید پر شروع ہی سے انڈیا اعظام لگاتا رہا کہ حافظ سعید ہی دہشت گردانہ کارویں اکرا رہا ہے بھارت میں اس سال فروری میں جو پلوامہ حملہ ہوا اس کی بھی ذمہ داری پراہ راست انڈیا نے کال ادم تنظیم جماعت الدعویٰ پر لگائی اور آج دوسری طرف کلبوشن جا دو کیس کا فیصلہ بھی آنے جا رہا ہے یہ فیصلہ تقریباً چھے برے کے قریب آئے گا ہم آپ کو اس سے فوراں طور پر فوری طور پر آگا کریں ناظرین کلبوشن جا دو کے حلاف پاکستان کے پاس پورے ایویڈنسز موجود ہیں کہ اس نے بلوچستان میں کیسے کیسے دہشت گردانہ کارویں کرائی اور کیسے کیسے تنظیمیں بنا کے متحرک کیا کہ آپ پورے پاکستان میں جائیں اور بادم نہیں پھلائیں ناظرین ایک وجہ سب سے بڑی تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایف ایٹی ایف کا فیصلہ آنے جا رہا ہے اگلے ایک دو ماہ میں ایف ایٹی ایف یعنی فینانشل ایکشن ٹاسک فورس جس کی ہم پہلے گریڈ رسٹ میں موجود ہیں اگر ہم ایسی تنظیموں کو کالا دم قرار نہیں دیں گے ان پر کیونکہ منی لانڈرنگ کے بلزامات ہیں جماعت داوہ پر تو ہمیں فینانشل ایکشن ٹاسک فورس بلیک لسٹ میں ڈال دے گا جس کے بعد ہمیں بیرونی انویسٹمنٹس ملنا ہی باندھ ہو جائیں گی ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس وقت حافظ سید کو گفتار کرنے کی اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 22 جولائی کو عمران ہان اور جنرل کمر جویز باجوا امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک فیر بلانے کے لیے اپنا ویو بنانے کے لیے اس وقت حافظ سید کو گرفتار کر دیا گیا تاکہ کہیں یہ ٹرمپ کا مطالبہ تو نہیں تھا یہ تو ہمیں وقت کے ساتھ پتا چلے گا کہ یہ کیا امریکہ نے یہ ڈیمانڈ کی یا کہ آپ پہلے گرفتار کرے پھر ملاقات ہوگی تو اس ملاقات میں اور بھی بہت سے چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں ہیتے کا سارا جو انفراشرکچر ہے سی پیک ڈسکس ہونے والا ہے جس کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو میں آگاہ بھی کیے رکھا تھا کہ سی پیک کی وجہ سے بھی بلا سکتا ہے امریکہ ایران کی وجہ مطالبہ کر سکتا ہے افغانستان جو ہم ٹیبل ٹاک کرا رہے ہیں طالبان کی یو دن کی یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی مسئلہ اس وقت کھل کر سامنے آگیا کہ حافظ سید کی گرفتاری اس وقت کی ہم گئی گئی تو آپ دیکھتے ہیں جیسے مزید اطلاعات آتی ہیں آپ کو اس سے لازمی طور پر آگاہ کیے رکھیں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جذب دیجئے اللہ نکے بان